اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ باورشیر کانجو آپ دیکھنے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیٹ چودری باورشیر کانجو افیشل صحصدان اپنے کیتے وعدے بھی پولی جاندے نے تھی اپنے یا مرگیں یا بڑکا بھی پولی جاندے اندھے نے جدو الیکشن دا ٹیم ہوندے پھر عوام یاد کرائیں دیئے اس نے من اگلے الیکشن دا وعدہ دے کے اور ٹال مٹول کر کے کامل چلا لیندے نے لیکن آج شوشل میڈیا دہور ہے ٹال مٹول اللہ کام کونے دے جدو کوئی وقت ہوندے شوشل میڈیا اس نے اگلے ہوندے جناب ساڑے سابقا ایم پی ایم یا محمود جعفر طارد صاحب نے جلال پور بٹھین دے ویچے ایک شمولیت پروگرام دے اتے ایک اونا ایک سمجھو کہ میں دے سن پٹی صاحب لنا بڑے کماری بھئی تو ہی دوا پتر دا ستیفہ میں ہی دینا آہ آلکا این استاس تھی دے ویچ ایم میں نے دا میں تیرے خلاف الیکشن لڑنا بننا بھئی تو میں نو جتا ہے جا میں اپنی حسیت نہ جاپنی طاقت نہ جیتے ہیں وہاں سب تو پہلے او بیان منعظہ کرو تے پھر اس نے گفتگو کرنیا چوئی صاحب توان آج بڑا شوق یہ جگہ جگہ آن دے تو میں ممبر بڑھایا لے مہتی ایسن پٹی مہتن چیلنج کرنا یہ معمول نہیں کر سکتے سویرے استیفہ میں بھی دینا میں بریت ہوں دیوا اپنے پتر دا بھی استیفہ تے ویگ لینے آہ کے مولا بڑھایا ہاں جی اے تو سا بیان سن لے میں دی ایسن پٹی نوانا کس طرح مخاطب کر کیا کیا جناب ایم پی کے صاحب ہے استیفہ دے دیتا ہے استیفہ منظور ہوگے زمنی الیکشن دا مدان سجنے لگے علکہ نستاسی دے ویچے جناب ہنو اپنی بڑک ماری اپنا او بیان دیتایا آو مدان دے ویچے اے مدان لائیے تے ناندے خلاف الیکشن لڑگے کس طرح مہن دیسن پٹی الیکشن جت دے جا تو سی جت دے ہو آئیے کھا تے اپنا کیتا جناب وعد ہے وہ تو سی پورا کرو تاکہ اپنا ووٹر سپورٹران نے بھی دونوی پتہ لگ جائے اس بردرے گروپ پتہ چل لے بھی ساڈے مگر طاقت کیس دی ہے صاف زہر ہے تو سی ازاد سیتنالی الیکشن لڑ سک دے ہو تے ازادی سہی ایک واری پتہ تے لگے بھی میرے پیچھے پیس کتری کنگی ہے تے ایسنالی میں دوڑا پڑا روشت شدرے مامر شنے کا جنگی ہے جا زد دے ہو دوڑا